السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق وزیر عاظم عمران خان موجودہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہیں لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں جلسوں میں بھی اچھی تعداد نظر آتی ہے وہ جو بھی بات کر رہے ہیں سننے والوں کو متاثر کر رہی ہے یعنی عوامی سطح پر ان کے بیانات کو اہمیت دی جا رہی ہے وہ سیاسی گفتگو کریں سیاسی حریفوں کو نشانہ بنائیں پی ٹی اے کے ووٹرز ان کی حمایت کرتے ہیں بلکہ حمایت سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن سیاسی حریفوں کے حوالے سے بھی نفرت امیز رویے کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے گو کہ عمران خان صاحب کبھی یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے لیکن اس حوالے سے بھی وہ شدت پسندی کو ہوا ضرور دے رہے ہیں بھلے کوئی جماعت وقتی طور پر غیر مقبول بھی ہو جائے لیکن پھر بھی سب پاکستان کے شہری ہیں جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نہیں کیا ان سے پاکستان کے شہری ہونے کا حق بھی چھینہ جا سکتا ہے یقیناً ایسا نہیں ہے پھر حریف سیاسی جماعتوں کے ووٹرز کے ساتھ ایک محب وطن معزز پاکستانی جیسا سلوک تو ضرور ہونا چاہیے اور اس کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو خود کرنا ہوگا فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ سابق وزیر عظم عمران خان صاحب مخالف سیاسی جماعتیں تو دور کی بات وہ ریاستی اداروں کے حوالے سے جس جارحانہ اور نامناسب انداز میں گفتگو کر رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی کے چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ملک سے مخلص نہیں ہے یہ سوچ رویہ اور طرز گفتگو بدلنے کی بہت ضرورت ہے ملک میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر اور شہریوں میں تیرا یا میرا اس کی تقسیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہر وقت بولنا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر ریاستی اداروں کو متانازے بنانے کی کیا ضرورت ہے اب انہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت پر گفتگو کی ہے اور ہمیشہ کی طرح غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں پھر اس کی وضاحت یا تردید بھی جاری کر رہے ہیں ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہر روز کوئی بیان اور اگلے دن کوئی نئی تردید یا وضاحت ضروری ہے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا اہدہ اہم ہے میرٹ پر ہونا چاہیے آصف زرداری اور نواز شریف اس میرٹ کے لیے کولیفائیڈ نہیں آصف زرداری تیس سال سے پیسے چوری کر رہا ہے ان کی ترجیح میرٹ نہیں اپنا پیسہ بچانا ہے یہ میری حکومت گرا کر اوپر بیٹھے ہیں یہ پاکستان کے لیے نہیں تھا ہماری ایک سو پچپن اور نون لیگ کی پچاسی نشیستیں ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیسے ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں گے اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر آپنا آرمی چیف اپرانٹ کریں جناب عمران خان صاحب آرمی چیف کسی جماعت کا نہیں بلکہ ملک کا ہوتا ہے جہاں تک میرٹ کا تعلق ہے یہ ممکن نہیں کہ اتنی اہم تقروری میں میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہو افواج پاکستان ملک کا سب سے اہم منظم اور پروفیشنل ادارہ ہے جناب تک آنے والے تمام افراد میرٹ پر پورا اترتے ہیں اگر اس میرٹ کو کوئی متنازع بنا رہا ہے یا عوامی سطح پر اس حوالے سے ابحام پیدا کر رہا ہے تو وہ آپ کی تقریر ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ اس سطح پر میرٹ ہوتا ہے اور تقرری میرٹ پر ہی ہوتی ہے اور اس تقرری کا ایک طریقے کار ہے جس پر عمل کیا جاتا رہا ہے اور آئندہ بھی عمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ اب خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نئے عام انتخابات اور نئی حکومت کے قیام تک موجودہ آرمی چیف خدمات انجام دے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس کی پروویزن نکل سکتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ملک کی بہتری کے لیے جبکہ وہ قلعہ نے بتایا کہ اس کی پروویزن نکل سکتی ہے سوال ہوتا ہے کہ ایک سی ٹی نیشن دی دی جائے جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو جواب آتا ہے کہ میں نے ابھی اس پر تفصیل میں نہیں سوچا نئے آرمی چیف کا معاملہ نئی حکومت آنے تک مؤخر کر دینا چاہیے نئی حکومت نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے اس انٹرویو کے بعد آپ کچھ بھی وضاحت یا تردید جاری کریں یا بات کو گھومانے کی کوشش کریں امران خان صاحب ممولی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی سمجھ جائے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ایسے بیانات صرف نفرت کا بیعث ہیں لوگوں کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا سیکھیں اس فوج کا ہر فوجی جوان ہر افسر پاکستان ہے اور ایک جوان سے جرنل تک سب ملک کے خدمت دفاع اور جان قربان کرنے کے لیے ایک جیسا ہی جذبہ رکھتے ہیں فوج کو اس سے فرق نہیں بڑھتا کہ آرمی چیف کون ہوگا کیونکہ وہاں ملک کے دفاع اور دھرتی ماں کی خدمت کے جذبے کا مقابلہ ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے سے بازی لے جانی کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا خان صاحب ایسی نامناسب گفتگو آپ نے کمرے میں کیا کریں عوامی اجتماعات میں ایسی گفتگو ملک و قوم کے خدمت کسی صورت نہیں بن سکتی فوج ہر مشکل میں سب سے آگے نظر آتی ہے اور حالیہ سیلاب اس کی بڑی مثال ہے جب سیول ادارے اپنی صلاحیتوں کو نہیں بڑھاتے تو کسی بھی مشکل میں فوج کو بہر نکلنا پڑتا ہے ان حالات میں عوام کے دلوں میں اپنی فوج کے لیے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے فوجی جوان اپنی جان خطرے میں ڈال کر ملک و قوم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور دے رہے ہیں اگر کسی سیاستدان کو میرٹ کی فکر ہے تو اسے سیول اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے یا پھر اپنی تقریروں پر بھی ایک مرتبہ نظر دڑا لینی چاہیے کیا سب کچھ میرٹ پڑ ہوتا رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کو اس بحث سے نکل کر سوچنا چاہیے کہ مستقبل کیسے بہتر بنانا ہے گلیشیر پگل رہے ہیں سلاب آ رہے ہیں ملک معاشی طور پر کمزور ہو رہا ہے اور ہم جلسے کرنے اور جلسوں کو کامیاب یا ناکام کہنے کا میچ کھیل رہے ہیں ایک وقت میں سلاب مشرقی پاکستان میں تباہی مچاتے تھے آج ہمیں اس تباہی کا سامنا ہے لیکن بد قسمتی سے ہم اس صورتحال سے نمٹنی کی بجائے سیاسی طور پر تقسیم اور نفرتوں کو کاروبار میں مصروف ہیں پی ٹی آئی نے درخت اگانے کا منصوبہ شروع کیا دنیا میں اس کی پذیر آئی ہوئی اور اندرونی طور پر اس کا مذاق بنایا گیا چلیں انہوں نے غلط کیا اب آپ اس حویلے سے بہتر کام کریں اور قوم کی خدمت کریں فوج کو باعمر مجبوری میدان میں آنا پڑتا ہے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور سلاب سے تباہ حال علاقوں میں بحالی آسان نہیں ہے چونکہ سیول ادارے ناکام ہوتے ہیں تو یہ کام بھی فوج کو کرنا پڑتا ہے خان صاحب یا کوئی بھی اور سیاستدان ہر وقت فوج یا آرمی چیف کے کہنے کی بجائے اصل کاموں پر توجہ دے اصل کام کرے فوج اور قوم کے پیچھے ڈنڈا لے کر نہ پڑ جائے بلکہ اپنا کام کرے ملک و قوم کی خدمت کرے اور سلاب زدگان کی مدد کرے تو دوستو یہ تھا کالم محمد اکرم چودری صاحب کا جس کے اندر انہوں نے بہت سی سفارشات بھی کی ہیں اور یہ ان کی آرہاں ہیں ادارے کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن دوستو انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں کہ فوج کے خلاف نہیں بولنا چاہئے فوج ہمارا بہت ہی حساس ترین ادارہ ہے ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوج ہی ہیں ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ جان پر کھیل کر ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہم پھر ان کے خلاف ہی بول رہے ہیں خدا رہاں کوئی بھی سیاستدان ہو چاہے نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم ہو جو بھی ہو فوج اور عوام کے درمیان یہ خلا پیدا نہ کریں اس سے ملک تبائی کی طرف جائے گا لوگوں کوئی دیلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی آج قوم اور فوج ایک ساتھ کھڑی ہے آج آپ دیکھیں ہماری فوج ہی سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے آپ کو نظر آئے گا سب سے آگے ہماری فوج ہے الحمدللہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جرد مند اور بہادر فوج ہمیں دی ہے جو ہر محاذ پر ہر محاذ پر ہر مصیبت میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہے تو میری تمام سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ خدارہ عوام اور فوج کو بیچ میں نہ لے کر آئے فوج اور عوام کے درمیان نفرت انگیز تقریریں نہ کریں ایسا جملہ ایسی بات کبھی بھی نہ کہیں جس سے فوج اور عوام کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہو فوج اور عوام کے بیچ خلا پیدا ہوتا ہو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے فوج اور عوام کا رگڑا نہ لگائیں خدارہ اس کام سے باز آ جائیں چاہے آپ جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں فوج اور عوام کو بچائیں ان کے درمیان نفرتیں نہ پھیلائیں بلکہ اس سے باز آ جائیں امید کہتو ہم ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل اے ایس ان فارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا دوستو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹلفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اس طرح کے نئے کالمز روزانہ کی بنیاد پر سننے کے لیے پڑھنے کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کی سچی کہانیاں پڑھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا لازمی وزٹ بھی کریں اور اس کو لازمی سبسکرائب بھی کریں چلیں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو تب تک کے لیے اللہ حافظ